السلام علیکم I am Naim Arshad by profession I am teacher, trainer and career counselor from the last 11 years or so I have been working in the field of career counseling and motivational speaking آج آپ تمام حباب کے ساتھ میں ndcat 2020 کے بارے میں شیرنگ کرنے جا رہا ہوں کیونکہ بہت سے سٹرنڈ کے سوال آتا ہیں تو میں نے کہا ایک ویڈیو کی فارم میں آپ تمام سٹرنڈ کے ساتھ شیر کیا جائے پہلا سوال جو سٹرنڈ بہت زیادہ پوچھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سر کائنلی گائیڈ کریں کہ ایمڈی کائٹ 2020 ہوگا کے نہیں ہوگا اور بہت اچھے لائک سرنڈز یہ سوال کر رہے ہیں تو اس کا آنسر ہے یس ایمڈی کائٹ 2020 ہوگا اور یہ میں کیوں اتنا کانفیڈنٹ ہو کے کہہ رہا ہوں کہ ہوگا اس کی ریزن یہ ہے کہ جو UHS کے وائس چانسلر ہیں پروفیسر ڈاکٹر جوید اکرم صاحب انہوں نے یہ فرمایا کہ ایمڈی کائٹ ہر صورت لیا جائے گا اگلا پھر سوال جنریٹ ہوتا ہے کہ ایمڈی کائٹ کا اگر ٹیسٹ ہوگا تو سر کائنلی یہ بتائیں کہ کب ہوگا تاکہ سٹورنٹ بڑا ویجلنٹ ہو کے اور بڑا کنسسٹینسی کے ساتھ اس کی پریپریشن کر سکے تو میں آپ تمام سٹورنٹ کو بتاتا چلوں کہ 21 جون کو ایک انٹرویو ریکارڈ ہوئے پروفیسر ڈاکٹر جوید اکرم صاحب کا جس میں انہوں نے فرمایا کہ اکٹوبر کے فرسٹ ویک میں یا اکٹوبر کے سیکنڈ ویک میں ہم اس ٹیسٹ کو کنڈکٹ کرنے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ تمام بورڈز جو ہیں وہ رزلٹ کب اناؤنس کرتی ہیں تھوڑا سا ڈیلے بھی ہو سکتا ہے بٹ آپ اپنی پریپریشن کو ہنڈر پرسنٹ رکھیں بائی اینڈ آف فرسٹ ویک آف اکٹوبر اسی طرح سے پھر تیسرا سوال بہت سارے سوئرنٹس کر رہے ہیں کہ سر یہ کرینڈلی بتائیں کہ اس کا جو میرٹ فارمولا وہ کیا ہوگا تو میں آپ کو بتاتا چلوں جب پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل ری سٹور ہوا تو جو پی ایم سی کے جتنے فیصلے تھے یا جتنی ڈیسین میکنگ کی ہوئی تھی انہوں نے اس کو کل ادم کرا دے دیا تو اسی طرح سے ڈاکٹر جوید اکرم صاحب نے فرمایا کہ یہ فیفٹی فیفٹی فارمولا کی بیس پہ ہوگا اور اس میں جو پاسنگ پرسنٹیج تھی یا پاسنگ مارکس تھی سکسٹی پرسنٹ وہ ختم کر دی وہ کنڈیشن انہوں نے الیمنیٹ کر دی اسی طرح سے جو سیونٹی پرسنٹ تھی الیجیبیلیٹی کریٹیریہ اپلائے کرنے کے لیے اس کو سکسٹی پرسنٹ پہ واپس لے کے آئے اور انہوں نے کہا کہ میں بھی برائیٹ پاسیبیلیٹیز دیر کہ جو دو ہزار اٹھارہ کی پرسنٹیج ہے وہ پرسنٹیج کیا تھی ٹین پرسنٹ میٹرک تھی فارٹی پرسنٹ ایفیسی تھی اور ففٹی پرسنٹ اگین ایمپورٹنٹ ہے اینٹری جیس تھی اور یہاں پہ یہ بھی بہت نیوز چلی اور بہت بڑا یہ ٹرینڈ رہا سوشیل میڈیا کے اوپر ٹویٹر کے اوپر کہ ہنڈر پرسنٹ ایمڈی کیا جائے بہت انہوں نے اس کو اگین ڈیورڈ کیا اور منشن کیا ہمارے تمام ریپیٹر سٹورنٹس کو کہ جو پچیس سے تیس ہزار سٹورنٹ اور ریپیٹر یہ ان کے ساتھ پھر زیادتی ہوگی تو یہ پوسیبلیٹی نہیں کہ ہنڈر پرسنٹ ایمڈی کیا جائے تو یہ کچھ ایمپورٹنٹ آپ کے میرٹ فارمولا کے ریگارڈنگ انفرمیشن ہے جو پچھلے دو ماہ میں UHS کے سپوکس پرسن نے شیئر کی فورتھ ون سوال آتا ہے بہت سوال یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ سر کینڈی یہ بتائیں کہ ایمڈی کیٹ کا جو پیپر ہے وہ اون لائن ہوگا یا پیپر بیس ہوگا اب اون لائن کے ریگارڈنگ تھوڑی سی انفرمیشن کو کلیر کیجئے اون لائن کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ گھر بیٹے آپ ٹیسٹ دیں گے ایسا نہیں ہے ہاں اس کی پاسیبیلٹی ایسی بن سکتی ہے جیسے نسٹ لے رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے وہاں پہ کمپیوٹر بیس جا کے آپ اسلامباد میں دیتی ہیں ٹیسٹ اسی طرح سے ابھی ایک ایٹ نے اس کو آناؤنس کیا اور کمپیوٹر بیس ٹیسٹ دینے کے لیے جا رہے تھے وہ بہت وہ بھی تھوڑا سا ڈیلے ہوا ایک ایٹ کے اوپر میں میں ویڈیو بناوں گا لیٹر آن یہاں پہ مینشن کرتا چلوں کہ جو آپ کا آن لائن والا سسٹم ہے وہ آبیسلی ڈیفرنٹ انسٹیوٹس میں جا کے آپ کو دینا پڑے گا جو بھی UHS آپ کو مینشن کرے گا اور جو بھی بتائے گا اس کے لیے تھوڑا سا ہولڈ کرنے کی ضرورت ہے بٹ بیلرٹ بی ویجلنٹ جب سے کرونا ویرس میں لوگ ڈاون میں اور آن لائن سسٹم پہ ہم گئے ہیں تو ہم سوشل میڈیا اور لائپ ٹاپ کے اوپر ایزی اس کو آن لائن ٹیسٹ کو بھی بٹ انہوں نے کہا کہ اس میں سیکریسی والا اور تھوڑا سا اس میں اس کی ٹرانسپرینسی والا معاملہ ہے تو اس کے اوپر اگین امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے ایک آپشن دی انہوں نے بتایا کہ یہ پاسبیلیٹی ہے کہ آپ کا آن لائن ٹیسٹ بھی لیا جا سکتا ہے پیپر بیس بھی ہو سکتا ہے پاسبیلیٹی ہے کہ اس میں آپ کا ایس او پیز ڈیفائن کیے جائیں اور ایس او پیز ڈیفائن کرنے کے بعد پراپر جو سوشل ڈیسٹنسنگ ہے اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے آپ کا اس کو پلان کیا جائے لاسٹ سوال بہت سے سفرنڈ کرتے ہیں جسے آپ میں سب میکسیمم کو پتا ہوگا کہ میں پاکستان کے جو سب سے بڑا ایڈوکیشنل نیٹوک پنجاب گروپ آف کالیجز کے ساتھ میں منسلک ہوں تو بہت سے سرنڈ کہتے ہیں کہ سر آپ بتائیں کیونکہ مجھے ڈیفرنٹ پلانٹ فارم میں جانے کے اتفاق ہوتا ہے ڈیفرنٹ انسیٹیوٹس میں تو آپ سے بھی سرنڈ پوچھتے ہیں کہ سر ہب بتائیں ہم انڈی ٹیاری کہاں سے کریں تو یہ میرا ایک پوائنٹ آو ڈیو ہے اور میری اس میں بہت کلیے رہے ہیں کیونکہ میں سسٹم کے ساتھ اٹیچ ہوں تو اس کو میں کانفیڈنٹ ہو کہ سوال کرتے ہیں کہ سر انڈی ٹیاری کہاں سے کی جائے تو میں سٹرانگل ملے گا فرس ون آ آ آپ کے تمام جو ڈی کے رگارڈنگ ٹیبل آف کانٹنٹ ہے وہ اس کے تمام کے تمام آپ کو ویڈیو لیکچرز دیا جائیں گے سیکنڈ ون پوائنٹ ڈیلی آن لائن ٹیسٹ ہے آس پر یور سکیم آف سٹیز آپ کے دیلی آن لائن ٹیسٹ آن لائن وارکشیت فریکٹس فریکٹس میکس the man perfect rather a woman perfect also تو آپ کو worksheet دی جائیں گی جو آپ download کر سکتے ہیں آپ نے lecture لیا آپ نے test دیا آپ نے discussion attempt کی تو آپ again important ہے test سے پہلے اس کی worksheet کو attempt کر کے maximum اپنی practice کو strengthen کر سکتے ہیں جو 5th one اس سارے کے سارے system میں component generate ہوگا that is online practice with an online practice mcqs with explanation آپ online جا کے mcqs practice کریں گے run time اور اس کی ساتھ ہی آپ کو explanation بھی دے رہی جائے گی کہ آپ نے کہاں پہ کیا غلطی کی ہے 6th one جس میں میں رہا ہے پاکستان کے بہت سارے لائک کر رہے ہیں ابھی میں بھی اس پروسس سے گزر رہا ہوں تو بہت سارے لائک کرتے ہیں بہت سارے لائک کرتے ہیں تو اس میں ایک پوٹل ڈیویلپ کیا ہوا ہے step کے سسٹم میں جس میں online career counselling ہے میں بھی اس کا پارٹ ہوں ملے علاوہ اور بھی ساتھ members اس کا پارٹ ہے last but note the least that is daily live classes with entry test specialist on microsoft teams microsoft teams کے اوپر live discussion ہوں گی آپ کے respected teachers کے ساتھ جو آپ کو ambiguity lecture میں ملی یا آپ کو discussion میں ملی یا آپ کو worksheet میں ملی یا even test میں ملی تو وہ آپ live classes کے اندر جا کے attend کر سکتے ہیں thank you so much thanks for your patient listening انشاءاللہ i am quiet hopeful کہ اس کا آپ کو benefit ہوگا اور فائدہ پہنچے گا اس ویڈیو کا میں strongly recommend کروں گا آپ کی جتنی queries ہیں جتنی problems ہیں آپ کی counselling کے regarding آپ کی information کے regarding وہ please comment box میں اس کو لازمی mention کیجے گا اور جس topic پہ آپ چاہرے ہیں کہ میں ویڈیو بناو مجھے please بتائیے گا اور میں parent سے بھی management سے بھی اپنے ریسپارکٹر teacher سے بھی request کروں گا کہ اس ویڈیو کو like کریں share کریں اور اس channel کو subscribe کریں تاکہ مجھے بھی motivation مل سکے اور میں اس طرح کی آپ کے ساتھ ویڈیوز share کرتا جلا جاؤں انشاءاللہ next ویڈیو کے ساتھ آپ سے جلد ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ